اسلام علیکم سوچا لگے ہاں تو میاں صاحب سے تھوڑی سی تازیت کرلوں افسوس تو بنتا ہے تازیت تو بنتی ہے عزت کا جنازہ ہے تھوڑا بہت تو ہمدردی کے بول بولنے کا دل کری جاتا ہے لیکن ہمدردی کے قابل نہیں ہے وہ ایک طرف وہ انسان ہے جو عوام عوام کرتا عوامی لیڈر بن گیا ادھر آپ حرام کے کام کرتے کرتے میاں صاحب کیا بنے گا آپ کا گھر حرام کے پیسوں کا کھانا حرام کے پیسوں کا جو آپ کی ویڈیو بنا بنا کے آپ کو لاکے دیتے ہیں ان تک کو پیمنٹ حرام کی جاتی ہے اتنا حرام حرام کر کے اب آپ عوامی لیڈر بننے سے تو رہے نا اور پھر اوپر سے آپ نے یہ سوچا کیسے مطبع آپ کے اندر حمد کیسے ہے یہ وہ confidence کیسے آیا کیا آپ پاکستانی عوام میں نکل کے ووٹ مانگنے جائیں گے اور پھر سے ان پر مسلط ہونے کی خواہی زائر کریں گے آپ نے سوچا بھی کیسے کہ آپ عوام کے دل میں گھر کر لیں گے یا عوام آپ کو کوئی موقع دے گی یا عوام آپ کو برداشت کر لے گی جلسوں میں قرائے کے بانڈوں اور قرائے کے ٹٹووں سے اور میڈیا پہ جو ضمیر فروش جو صحافی ہیں ان کے ہاتھوں I love you I love you to کہلوانے سے محبتیں نہیں ملتی محبتیں وہ ہوتی ہیں کہ دو دن کی دوری پہ ویلنٹائنز ڈے ہے اور پچھلے ہفتہ بھر سے ساری نوجوان نسل بچہ بوڑا جوان جس کا نام لینا تک منا ہے آپ لوگوں نے کہا آپ نے کیا کوششیں نہیں کر لی آپ کے اور آپ کے جن کے سر پہ چڑھ کے آپ نے سوار ہو کے آنا تھا انہوں نے کیا کیا نہیں کوششیں کر لی مطلب شرمندگی کا دھدکار ہے ایسی چیت پہ جس کا جشن آپ منا رہے ہیں لوگ اس کی تصویروں کو چوم رہے ہیں اور اللہ کے حضور گرگڑا گرگڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس کو جلدی رہا کر اور دوبارہ سے ہمارے ملک کا سربراہ بنا دوسری طرف ایک آپ ہے جس کے پوری قوم اس انتظار میں ہے کہ اس آدمی کو اگلا دورہ کب پڑے گا اور یہ کب روانہ ہوگا لندن کو اچھا خاصا وہاں پہ رہ رہے تھے جتنا حرام کمالیا تھا جتنی جائداد بنا لی تھی جتنا ٹٹووں پہ پیسہ چلا گیا تھا رسیدیں ملی ملی نہیں ملی وہ والا کام تو ہوئی گیا تھا ادھر پاکستان والے خوش تھے ادھر آپ خوش تھے پھر وہ جو وہ نہیں ہوتا آپ کے ساتھ وہ والی ہوئی ہے جس سکول کالیج میں دوست نہیں کہتے کہ چل یار سگرٹ پی لے سگرٹ پی لے ایسے پکڑ کے سگرٹ پیے گا تو بڑا کول لگے گا چار لوگوں میں مشہور ہو جائے گا اس کے بعد اگلے کو ہو جاتا ہے کینسر پھر وہ اکیلے جب اسپطال میں پڑا آخری سانسے لے رہا ہوتا ہے تو آس پاس کوئی نہیں دیکھتا میاں صاحب آپ کو بھی کوئی نہیں دیکھنے والا اسی لیے ابھی بھی وقت ہے ٹک ٹکٹ آئیں جو ہماری چورائی ہے نا آپ نے جو یہ حرام کی جیت ہے آپ کی اس حرام کی جیت کو جو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے سے بہتر ہے تھوڑی سی فیس سیونگ کر لیں ہماری چورائیوی سیٹیں پہلے ہمارا پیسہ چورایا اور اب ہماری تمہیں الیکشن میں چوچ رہے تھے کہ تمہیں الیکشن میں سیٹیں چورا لگے چار سیٹیں نہیں بکشی تھی ساری کہانی شروع ہوئی تھی چار ہلکوں سے تو ابھی آپ نے کیسے سوچ لیا کہ سو کے قریب ہماری سیٹیں حضم کر جائیں گے اور ہم آپ کو حضم ہونے دیں گے حلال کھانے کی سقت آپ میں ہے نہیں آپ نے کسی دن حلال کھایا نا تو آپ کو بدھزمی ہو جانے کوئی میدے کی کوئی بہت سی السر ہو جانے آپ کو حلال کھانے سے اور بے شرمی کی تو حد کا تو کھار کوئی سوال ہی نہیں ورنہ آپ میں اگر چار پیسے کی بھی اکل ہوتی تو آج آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا کہ جس جذبے سے پاکستانی قوم نکلی ہے ان کو پتا تھا کہ آپ کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ تو سیدھا گولیاں پڑھواتے ہیں لیکن پورے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا گولی کھا لیں گے جیل چلے جائیں گے جان دے دیں گے لیکن آپ کو حاکم نہیں مانیں گے تو ٹکٹ کٹائیں اور روانہ ہو پاکستان زندابات